بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات اس روح زمین پر مسلمانان عالم کے لئے دو شہر انتہائی مقدس اور محترم ہیں ایک مکہ مکرمہ اور دوسرا مدینہ منورہ مکہ تل مکرمہ اس لئے کہ اس میں بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر موجود ہے جبکہ مدینہ تل منورہ اس لئے کہ اس میں قاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے ہر سال لاکھوں مسلمان دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں اپنے قلب وروقی تسکین پاتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور اپنا سلام پیش کر کے اپنے وطن کو لوڑ جاتے ہیں اور کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں جن کا مستقل قیام دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہتا ہے وہ کون لوگ ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ جب کھانا کعبہ یعنی بیت اللہ شریف چوبیس گھنٹے کھولا رہتا ہے تو ایسا کیا عمر تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت بند کیا جاتا تھا کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہوتی تھی اور کیا ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے تو ان تمام معلومات سے آگاہی کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب حرم کعبہ چوبیس گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کر دیا جاتا ہے اس سوال کے ہمارے پاس دو جوابات ہیں اور وہ دونوں جواب آج ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد ایک اور بات بھی آپ تک پہنچائی جائے گی چنانچہ آپ ان دونوں جوابات کو مکمل توجہ سے سنیے گا پہلا جواب تو ایک واقع کی صورت میں ہے جو آج سے لگ بھگ تین دہائیاں پہلے کا ہے مکہ معظمہ میں حرم کعبہ کے اندر پاکستان کے بڑے بڑے علماء ایک جگہ تشریف فرماتے کہ اچانک ایک عربی سامنے آیا اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے علماء پاکستان کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بند رہتی ہے ایسا کیوں ہے اور مجھے آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن مجید کے حوالے سے چاہئے آپ کی جو بھی دلیل ہو وہ قرآن مجید سے ہونی چاہئے بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ سوال سن کر جہاں دیگر علماء خاموش ہو کر سوچ میں ڈوب گئے وہیں ایک عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراں آیت القرصی پڑھنا شروع کر دی اور فرمایا کہ اللہ کسی واقع کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے کائنات کو تھامنے والا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اسی لئے اللہ کا گھر دن رات کھلا رہتا ہے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اتھر ہے جس میں افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے تو کیونکہ نیند انسان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے انسان کو آرام کی ضرورت ہے اسی لئے رات کے وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند کر دی جاتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین آرام سے پاک اور مستثنہ ہے اسی لئے خانہ کعبہ جو اللہ پا کی تجلیات کا مرکز ہے وہ دن رات چوبیس گھنٹے کھولا رہتا ہے یہ تو تھا اس سوال کا پہلا واقعاتی جواب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے میں وجہ کیا تھی دراصل سعودیہ کے حکمران مرحوم شاہ عبداللہ سے پہلے یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی سترائی اور روزہ اتھر کی دیکھ بھال کے لئے حبشی نیات ورنٹیس موجود ہوتے تھے جنہیں آغواد کہا جاتا تھا آغادراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ سربرا یا صاحب فضیل شخص ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں حجر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین کو آغا بکارا جاتا تھا اور ان کے لئے یہی نام آئی تک عربی میں بھی رائج ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیم تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہاں پر اصل با اختیار لوگ یہی آغواد تھے جن میں حبشی نیات تسبارہ خاجہ سرا ہوتے تھے جو رومی کے درویشوں کے سے لباس میں اصحاب صفحہ کی جگہ پر بنے قدرے اونچے چبوترے پر قبلہ اور روزہ مبارک کے رخ پر صف بنائے بیٹھے ہوتے تھے یہ آغواد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑے اختیارات کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے تھے اصحاب صفحہ والے چبوترے کے ساتھ بنا ایک کمرہ جو ابھی بھی ہے جس کے چھوٹے سے لکڑی کے دروازے سے انہیں جھک کر اندر جانا پڑتا تھا جو شاید صرف انہی کے استعمال کا تھا کیونکہ اس کی چابی اسی ہیڈ خواجہ سرا کی کمر سے لٹک رہی ہوتی تھی اور ان کی ذمہ داری میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفحہ کا کام بھی ہوتا تھا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سادت بھی حاصل ہوتی تھی کہ یہ روزہ اتھر کے اندر جا کر صفحہ سترائی بھی کرتے تھے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کہیں کوئی بچہ کالی یا زمین خراب کر دیتا تو انہیں اطلاع کر دی جاتی اور یہ ماتھے پر بغیر ایک بھی بل ڈالے خاموش اور تابداری کے ساتھ صفحہ کا سامان لے آتے باقاعدہ کلمہ پڑھ کر پاک کرتے چلے جاتے نہ شکوا نہ ناراضکی کا اظہار کرتے مرہوم شاہ عبداللہ سے پہلے عام معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ خاجہ سرا لوگوں کو نکالنا شروع کرتے عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہیں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی حرم خالی کرواتے جاتے اور ساتھ ساتھ صفحہ بھی شروع کر دیتے اور پھر ایک کے کر کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے بھی بند کرتے جاتے تھے اور جب مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دروازہ بند کر دیا جاتا تو اگلی صبح تحجد کی آزان تک مسجد کے اندر صرف یہی اغوات اکیلے ہوتے تو معزیز دوستو یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بند کر دیا جاتا تھا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر صرف ان سات اغوات کو رہنے کی اجازت تھی اور رات کے وقت یہی لوگ روزہ اتھر کے قریب موجود ہوتے تھے یہ کوئی نورانی یا روحانی مخلوق نہیں تھے بلکہ صرف انسان تھے ہاں ذرا زیادہ فضیلت والے انسان جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی تھی کہ وہ ہر وقت رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت میں رہتے تھے اب آپ تک اس سوال کا جواب پہنچاتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے کہ اب بھی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت بند کر دی جاتی ہے تو آپ کو بتائیں کہ شاہ عبداللہ کے دور میں یہ حکم نامہ منسوخ کر دیا گیا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رات کے وقت کوئی نہیں تھر سکتا شاہ عبداللہ نے زائرین کو رات کے وقت مسجد الحرام اور مسجد نبی میں آنے کی اجازت دے دی اور اب پچھلے دس سال سے مسجد نبی میں باب السلام اور باب البکی جہاں ریاض الجنہ اور روزہ شریف ہیں وہ چوبیس گھنٹے کھلے رہتے ہیں جبکہ رات کو مسجد کے باقی حصے صفائی کی غر سے بند کر دی جاتے ہیں اور ناظرین بلا شبا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نبی کی دیکھ بھال اور صفائی سترائی کی سعادت ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں یہ سعادت دنیا کے صرف چار افراد کو حاصل ہے یہ شخصیات کون ہیں؟ تفصیلات کے مطابق کعبہ کے کلید بردار خاندان کی طرح روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ایک مقصود علاقے سے تلق رکھنے والے مقصود افراد کے پاس ہے ان محترم شخصیات کا تلق حبشہ سے جا ملتا ہے جو گزشتہ آٹھ صدیوں سے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نوی کی دیکھ بھال کی ذمہ داریوں کی سعادت سنبھالے ہوئے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد نوی کے ممبر کی چابیاں بھی اسی قبیلے کے افراد کے پاس ہیں پر ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ شخصیت تھے جنہوں نے اس قبیلے کو اس سعادت کے لیے منتخب کیا ماضی میں متولیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں بے شمار چیزیں شامل ہوتی تھیں جن میں مطاف کو غسل دینا حرم کی صفائی کرنا اور مشلوں کو روشن کرنا بھی شامل تھا لیکن آج ان کا کام صرف روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی اہم شخصیات کا استقبال کرنا اور انہیں آبے زمزم پیش کرنا ہے لندن میں گزشتہ دنوں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری سات متولین کی تاریخی تصویروں کی نمائش منقل کی گئی نمائش میں ان شخصیات کے قداور پورٹریٹس عویزہ کیے گئے یہ تصویریں دوزہ تیرہ میں لی گئی تھی جس کے بعد سے اب تک انوے سے تین شخصیات وفاد پا چکی ہیں جبکہ آخری چار متولین بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت زنگی داغیں مفارقت دے سکتی ہے ان آخری چار خدام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھالنے والا اس نسل کا کوئی فرض زندہ باقی نہیں ہوگا اور یوں آٹھ صدیان قبل چھوڑی ہونے والا یہ سلسلہ یہاں ختم ہو جائے گا ابھی حال ہی میں سعودی عرب کی سرکاری ویب سائٹ الہربیہ ڈاٹ نیٹ نے حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سو دس سالہ خادم و محافظ جناب شیخ ابراہیم کا ایک خصوصی انٹرویو شائع کیا جو اپنی زنگی کا بڑا حصہ اس مقام مقدس کی خدمت میں گزار چکے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک کی خدمت ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور اس حوالے سے الشیخ ابراہیم آغا فلا شبا دنیا کے خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں ضعیف العمر ہونے کے باوجود حجر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی ان کے بقول مجھے اس بات پر ناز ہے کہ میرے گھر اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صرف ریاض الجنہ ہے لیکن یہ بات ان کے دل کو اداز ضرور کر دیتی ہے کہ بہت جلد آٹھ صدیوں قابل قائم کی گئی یہ روایت اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی کیونکہ یہ تمام اغوات عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں کسی بھی وقت وہ اس دنیا سے کوچھ کر سکتے ہیں برحال روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی اور اس کی خدمت کی سعادت تو اللہ تعالی بہت کم کچھ نصیبوں کو عطا کرتا ہے لیکن اللہ تعالی سے ہمیشہ یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ ہمیں کم از کم یہ سعادت ضرور نصیب فرمائے کہ ہم بیت اللہ اور روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اور اس معلوماتی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کے نالج میں بھی اضافہ ہو سکے جزاک اللہ